سب سے پہلے بات ہوگی کچھ تبدیلیوں اور کچھ تائیناتیوں کی پنجاب میں تقرروں تبادلوں کا سونامی متعدد افسر تبدیلی سرکار کو خوش نہ کر سکے کمیشنر لاہور سی سی پیو لاہور سمیت سیکٹریز تبدیل کر دیے گئے ڈی جی الڈی ایکسائز مادنیات اور ڈی جی فوڈ کو تبدیل کر دیا گیا پنجاب میں تقرروں تبادلوں کا سونامی متعدد افسران تبدیلی سرکار کو خوش نہ کر سکے کمیشنر لاہور سی سی پیو لاہور سمیت سیکٹریز کو تبدیل کر دیا گیا جبکہ ڈی جی ایل ڈی اے ایکسائز مادنیات اور ڈی جی فوڈ کو تبدیل کیا گیا بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں کیسے سر کھوکر سے جی بتائیے جی بالکل ہکونٹو کیجاب نے بڑے پیمانے پر بیروکریسی کی اکھار بچھار کیا ہے اور سی سی پیو لاہور جو ہے وہ بی اے ناصر کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ڈلختر امید کو فوجٹر پر سی سی پیو لاہور لگایا گیا ہے رائے بابر سید کو ڈی اے جی اپریشن لاہور لگایا گیا ہے راجہ رفت مختار کو ارپیو فیصلہ باز لگایا ہے فروق منظر کو شہہاکورا کا ارپیو لگایا ہے سیل بیو تاجر کو رابلپنڈی کا ارپیو لگایا ہے جب کسیاز احمد دیو کو باولپور کا رپو لگایا گیا ہے اسی طرح حکومت پنجاب نے کیپٹن سیف انجم جو ہے ان کو کمیشنر لاہور لگایا ہے اور ایسن یونس کو سی پیو جو ہے فیصلہ راولپنڈی لگایا ہے فیصل علی راجہ جو ہے ان کو بھی فیصل علی زانہ کو بھی ٹرانسفر کر دیا ہے اور کوہر مشتاق پٹا کو سی پیو کچھ روانہ لگایا ہے شیل چودری کو سی پیو فیصلہ باد لگایا ہے شیف گھرم دستگیر شوگ گھرم جانباز جو ہے ان کو بھی ڈریکٹر پاکستانی کمیشنر لگایا ہے اس کے ساتھ ہی کیپٹن ریٹر محمد محمود جو ہے ان کو کمیشنر راولپنڈی لگایا ہے نسیم پیادر کو کمیشنر ڈی جی کا لگایا ہے ڈاکٹر فرا مسود کو کمیشنر سرگوضہ لگا دیا ہے حکومت پنجاب نے یہ نوٹکیشن جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی کیپٹن پنجاب نے خیریر سلطان کو سیکٹی سکولز ایجوکیشن زفر مسرولہ کو سیکٹی ہائر ایجوکیشن اور احمد رضا سرور کو سیکٹی کوپریٹیو لگانے کا نوٹکیشن جاری کیا ہے جبکہ شوکت علی کو سینئر میمبر بورٹ آف ریونی سے کمیشنر کر کے اڈکشنر چیر سیکٹی پنجاب تائینات کیا ہے اور جو بابری آتارت سے پرنسپل سیکٹی ٹھیک ہے یہ تائیناتیاں کی گئی ہیں بڑی تائیناتیاں اور تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا نوٹکیشن بھی جاری کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بشیر احمد ناصر کو تبدیل کر دیا گیا زلفکار حمید کو سی سی پیو لاہور تائینات کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے بشیر احمد ناصر کو ناکس کار کردگی پر تبدیل کیا گیا ذرائقہ یہ کہنا ہے بشیر احمد ناصر ایڈیشنل آئی جی ٹرافک تائینات کیے گئے ہیں جبکہ رائے بابر سی کو ڈی آئی جی آپریشن لاہور تائینات کر دیا گیا غلام محمود دوگر کو ڈی آئی جی آئی ٹی تائینات کر دیا گیا اسی طرح فیصل علی رانا کو ڈی آئی جی لوجسٹک تائینات کیا گیا محمد ازر اکرم کو ڈی آئی جی سی ٹی دی تائینات کر دیا گیا جبکہ امدان محمود اے آئی جی ڈسیپنٹ تائینات کیا گئے ہیں اور احسان توفیل کو کمانڈنٹ پولس کالج لاہور تائینات کر دیا گیا موین مسود کیپٹن اٹائر ڈاتا محمد سید علی محسن کی خدمات وفاق کے سپورٹ کر دی گئیں معروف والا ماریا محمود شاکر احمد شاہد کی خدمات وفاق کے سپورٹ کر دی گئیں ہیں سی سی پیو لاہور بشیر احمد ناصر کو تبدیل کر دیا گیا ظلفکار حمید کو سی سی پیو لاہور تائینات کیا گیا جبکہ بشیر احمد ناصر کو ناکس کارکردگی پر تبدیل کیا گیا ذرائقہ ایسا بتانا ہے بشیر احمد ناصر ایڈیشنل آئی جی ٹرافک تائینات کیے گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں علی صاحی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی علی صاحی جی بالکل پنجاب پولیس نے آج بڑے پیمانے پر تقرد و تبادلے کیے گئے ہیں دو روز قبل آئی جی پنجاب کیپٹن اٹرائیڈ آرف نواز کو تبدیل کر کے نئے آئی جی شویر دستگیر کو تائینات کیا تھا جنہوں نے چاہی سنبھالنے کے بعد آج صبح ہی جب وہ دفتر پہنچے تو ان کو پوری طور پر سی اے مافیس طلب کر لیا گیا جہاں پر چھے گھنٹے کی طویل مشاورت کے بعد جو ہی وہ اپنے دفتر واپس پہنچے تو انہوں نے دس ٹی پی اوز سمیت انیس افسران کے تقرد و تبادلے کے احکامات جاری کر دیئے جبکہ چیف شکری کی جانب سے آج اسی ٹی پی او لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی طرح پر دلوکار حمید کو تائینات کیا گیا ہے فیصل آباد سے جو نئے ٹی پی او ہیں ان کو سوہیل چاگری کو تائینات کیا گیا ہے جبکہ آر پی او راجہ رفت کو وہاں پر تائینات کیا ہے اسی طرح گجرہ والا میں گوھر مشتاق بھٹا کو تائینات کیا ہے احسن یونس کو سی پی او راولپنڈی تائینات کیا ہے تو بادلوں کی ایک بہت بڑی جڑی ہے جو شروع ہوئی ہوئی ہے جبکہ یہ نئی حکومت آئی ہے پچھلے چودہ ماہ کے دران کوئی ایسا افسر بچہ ہوگا جس کا پنجاب میں تبادلہ نہیں ہوا ہوگا کسی بھی جلے میں یا کسی بھی ریجن میں کوئی آر پی او یا ڈی پی او ٹک کر کام نہیں کر سکا میکسیمم جب پوسٹنگ رہی ہے کسی کی چھار ماہ کسی کی چھے ماہ اس سے زیادہ ابھی تک کوئی افسر اپنی سیٹ پر قائم نہیں رہ سکا اس سے زیادہ کوئی بھی افسر اپنی سیٹ پر قائم نہیں رہ سکا علی ساہی شکریہ آپ کا ملتان روڈ سے خبر شامل کریں جہاں پر رکشے میں دھماکہ ہوا قریب کھڑی خاتون سمیت سات افراد زخمی جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتای جا رہی ہے زخمیوں کو ہسپتال بھی منتقل کیا گیا دھماکے کے تین سے پانچ کلو بارودی مواد کا استعمال کیا گیا رکشہ ڈرائیور رمضان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تان روڈ چوبوجی کوارٹرز کے قریب رکشے میں ایک دھماکے سے خوف و خیڑا سپھیل گیا اپتدائی تقیقات کے مطابق دھماکے میں دس افراد زخمی ہوئے زخمی کو مختلف قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ایس پی اپریشن دوست محمد خوصہ کا کہنا تھا کہ رکشہ ڈرائیور محمد رمضان نے بتایا کہ اس نے شیرہ کورٹ سے ایک سواری کو بٹھایا تھا جس نے سمن آباد اتر کر کرایا بھی ادا کیا تھا شیرہ کورٹ سے اس نے بقول اس کے ایک سواری لی تھی وہاں سے ایک بندہ بیٹھا ہے اس میں پچیسے بھی سال اس کی عمر تھی اس کے بعد اپنا کوئی لگی جو گا اس کا اس پہ وہ کلیر نہیں ہے ابھی تک یہ سمن آباد جو ہے وہ نالے کے پاس وہ بتا رہا ہے وہاں پہ اس کو ڈراؤپ دیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انہام وحیر نے کہا کہ اپتائی طور پر لگ رہا تھا کہ دماغہ رکشے میں گیس لنگر پھٹنے سے ہوا لیکن دماغہ گیس لنگر سے نہیں بلکہ بارودی موال کے پھٹنے سے ہوا پہلے انیشل ریسپونس یہ تھا شاید وہ گیس سلنگر ہے اور گیس سلنگر میں شاید یہ بجا سے یہ بلاس کیا لیکن ابھی انہیں گیس سلنگر کو ایگزیمن کیا تو گیس سلنگر کو ایگزیمن کرنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گیس سلنگر جو ہے وہ لیت ضرور ہوئے لیکن ایسا چھوٹ اس کا بلاس نہیں ہے بم ڈیس بوسل سکوارڈ نے کہا کہ جائیو کوا سے بال بیرنگ اور مشکوک اشیاں ملی ہیں تماکے میں تین سے پانچ کلو بارودی موال استعمال کیا گیا یہ برود جو ہے نا یہ خاصیت ہوتی ہے پہ جتنی سخت چیز ہوتی ہے نا یہ اوپن تھا نا ابھی اس لیے یہ بچہ دوست اگر یہ دباہ ہوا تھا نا یہ کسی سخت چیز کا تھا اور یہ سخت چیز کے طرف زیادہ مارکت ہے زیادہ تباہی ہوتا ہے لیکن یہ اوپن تھا اس کی جو گیسے جائے نا وہ ہوا میں پھیل گئی ہیں سی ٹی ڈی فرانزک سائنس لیب اور بم ڈیس بوسل سکوارڈ نے جائے وکوا سے شواہد ککھے کر کے تحقیقات شروع کر دی جبکہ وزیراعلا پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی جنہوں نے جائے ہاسا پر آنا تک ورہ نکھیا اس میں گریور کی اہلیہ شازیہ کا کہنا تھا کہ اس کے خانون کو ہسپتال سے قانون نافذ کرنے والے اسی ناملوم مقام پر لے گئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بند روڈ اور ملتان روڈ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے رکشہ کو بیک ٹریک کرنا بھی شروع کر دیا جبکہ تھانہ سی ٹی ٹی میں انسپیکٹر آبد کی مدیعت میں مقدمہ درش کر کے تحقیات کا آغاز کر دیا گیا پرفان ملک سی ٹی ٹی ٹو آگے بڑے آپ کو بتائیں لاہور میں لڑکیوں کے لا پتہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چار روز میں چھ سالہ شکیلہ سمیہ تین لڑکیوں کے اگواہ کے مقدمے درج ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ بچیوں کی تلاس کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے پولیس اعدادوں شمار کے مطابق گزشتہ چار روز میں دو بہنوں سمیہ تین لڑکیوں کے اگواہ کے مقدمے درج ہوئے ہیں خانہ راوی روڈ سے مویان طور پر اگواہ ہونے والی چھ سالہ بچی کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ایف آئی آر کے مطابق چھ سالہ شکیلہ گھر سے سودہ سلب لینے نکلی اور لا پتہ ہو گئے پولیس نے نامعلوم افراد کے حراب مقدمہ درج کیا ادھر فیصل ٹور میں دو پہنوں کے اگواہ کا مقدمہ درج ہوا سترہ سالہ مہک اور اس کی چھوٹی پہن مسکان بھی تین لوگوں سے لا پتہ ہیں پولیس نے والد کی مدید میں مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق بچیوں کے مبینہ اگواہ پر پہنوں سے تفتیش کر رہے ہیں جلد انہیں بازیاب کرا لیں گے اب کچھ بات کریں نون لیگی رہنماؤں کی عدالت میں پیشیوں کے حوالے سے پولیس نے لیگی رہنماؤں کو میڈیا سے دور رکھنے کے لیے نیا فارمولا تیار کر دیا میگا فون کا بے درج استعمال کیا جانے لگا عام سائلین کو بھی مقدمات کی سمات میں مشکلات کا سامنا ہے حساب عدالت میں ہائی پروفائل مقدمات میں لیگی رہنماؤں کے پیشیاں سیاسی رہنماؤں کے میڈیا سے گیر رسمی گفتگو سے پریشان پنجاب پولیس نے انوخہ فارمولا تیار کر لیا قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف کی پیشی ہو یا مریم نواز کی خواجہ براد ران اور حمزہ شہباز ہوں یا پھر رانہ سناولا پولیس نے تمام اپوزیشن لیڈرز کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکنے کے لیے الگ ہی طریقہ ایجاد کر لیا سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں کی جانب سے میگا فون کا بے دریک استعمال کیا جانے لگا یہ میگا فون کسی حجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ خواجہ ساد رفیق کو میڈیا سے بات کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پیشی کے موقع پر پولیس اہلکار دو دو میگا فون لے کر عدالت کا تقدس بھی پامال کرتے رہے جبکہ عام سائلین کو بھی مشکلات کا سامنا رہا سائلین کا کہنا ہے کہ میگا فون کے استعمال سے ان کو عدالتی عملے کی جانب سے مقدمہ کی سماعت کے لیے دی جانے والی آواز بھی سنائی نہیں دیتی میں بڑا پریشان ہو پولیس کی جانب سے میگا فون کے بے دریک استعمال کو بکلا نے گیر قانونی قرار دے دیا بکلا کا کہنا ہے کہ میگا فون کا استعمال صرف ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم اور سینئر ریپورٹر شاہین عدیق کے ہمرا یاور چودری سٹی فورٹی ٹو پنجاب حکومت نے شہر کے تین ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر پانچ ارب روپے سے زائد کے فنڈز کی منظوری دیتی ہے گنگا نام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ بلوگ سیویسز ہسپتال میں تیبیعالات کی خریداری اور فنگر پرنٹس کے نئے کمپیوٹرائز سسٹم کی منظوری دیتی گئی سوبائی ڈیویلمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں تین منصوبوں کے لیے پانچ ارب روپے کی بادہابتہ منظوری دی گئی اجلاس کے صدارت شیر میں پین ڈی بورڈ حبیب ورحمان گیلانی نے کی سربانٹس ہسپتال میں ناکارہ تیبیعالات کی تبدیلی کے لیے پچاس کروڑ پر منظور کیے گئے ہسپتال انسلامیہ نے دس سال پرانے تیبیعالات کی تبدیلی کے لیے اٹھالیس کروڑ پر مانگے تھے اجلاس میں کنگرام ہسپتال میں نئے بلوگ کی تعمیر کا منصوبہ بزاپتہ طور پر منظور کیا گیا ماہ بچہ تیس بلوگ کی لاغت کا تحمینا چار ارب تین کروڑ پر لگایا گیا ہے روہ مالی سال میں بلوگ کے لیے پچاس کروڑ پر کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں بلوگ وسیع ایمرجنسی اور مجموعی طور پر پانچ دو پچاس بیٹ پر مشتمل ہوگا پی سی ون کے مطابق بلوگ میں پارکنگ کے وسیع تر انتظامات بھی شامل ہیں جنائے پیشہ افراد کے سنڈر پیٹس کو سینٹرلائز کرنے کا منصوبہ بھی منظور کیا گیا جس کے لیے اجلاس میں ان چارس پروپیک فنڈ کی مزدوری دی گئی حکام کے مطابق سینٹرلائز سسٹم کے ذریعے صوبے بھر میں کہیں بھی موجود ملزم کی فوری شناس ممکن ہو سکے گی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے نئے تائنات ہونے والے چیف سیکٹری سے الائدہ الائدہ ملاقاتیں ہوئیں نئے تائنات ہونے والے چیف سیکٹری میجر ریٹائٹ آدم سلیمان ہان نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی وزیراعلا نے میجر ریٹائٹ آدم سلیمان کو عوضے پر تائناتی کی مبارک بات دی اور نئے خواہشیات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارا ایجنڈا صرف عوام کی حدمت ہے انتظامیاں غیر جانیدہ رہے کا فرائز رنجام دے میری تمام تر سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی بعد ادا گورنر پنجاب چوہری محمد سلور نے چیف سیکٹری کو عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا عوام کی حدمت اور بروقت دادر سے انتظامیاں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہوں نے کہا ویروکریسی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے ملاقات میں پرنسپل سیکٹری ٹو گورنر بابر خیات اور ملٹری سیکٹری کرنا محسن بھی موجود تھے تعلیم اداروں میں طلبہ یونینز پر آئیت پابندی کے خاتمے کے لیے طلبہ اور بائیں بازو کی جماعتوں نے لاہور میں مارچ کیا مقررین اور شراکہ کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس کوئی راہی فرار نہیں اپنے مطالبات کی منظوری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ناصر باغ پر مصریف تعلیمی اداروں کے طلبہ اور بائیں بازو کی جماعتوں کی جانی اس میں تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز پر آئیت پابندی اس میں تعلیمی مسائل کے حل کے لیے مارچ کا انعقاد کیا گیا مارچ میں سیاسر و عباستہ شخصیات میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی طلبہ یونین بہاری مارچ میں شریک طلبہ کا کہنا تھا اس مارچ کی مدد سے ہمارا مقصد حکومت کو اپنے مسائل کی جنر توجہ دلوانا ہے ہم کوئی بھی ناجائد مطابع لے کر میدان میں نہیں آئے مارچ کے شرکہ کا کہنا تھا طلبہ یونین پر پابندی کا مقصد پڑھے لکھے نوجوانوں کو گئے سیاسی کر کے برسوں سے چلے آرے فرسودہ سیاسی نظام کی ترویج کرنا ہے آل پاکستان ٹیکسائل میلز اسوسییشن نے بجلی کے ٹیرف میں سرچار شامل کرنے کو مسترد کر دیا ایفٹما کے گروپ لیڈر گوھر اجاز سمیہ دیگر اودیداروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے مقرر کردہ بجلی کے نرخوں سے زائد کسی صورت ادا نہیں کریں گے ایفٹما ہاؤس میں آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے گروپ لیڈر گوھر اجاز ایفٹما کے مرکزی چیئرمن آمان اللہ قاسم ایفٹما پنجاب کے چیئرمن آدل بشیر علی پرویز ملک ایفٹما کے مرکزی چیئرمن آمان اللہ قاسم کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ٹیکسٹائل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر زیادی کی جا رہی ہے کیونکہ وزیراعظم نے پنجاب کی ٹیکسٹائل کی سنت کو سات اشاریہ پانچ سنٹ فی یونٹ کے حساب سے بجلی کی فراہمی کے اکامات جاری کیے تھے اور گزشتہ ایک سال سے ٹیکسٹائل کی سنت سے یہی ٹیرف حصول کیا جا رہا تھا لیکن چند روز قبل بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے ایپٹما کے گروپ لیٹر گوھر اجاز نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث ٹیکسٹائل سنت کو بہت دقسان ہوا تاہم مجھے عمران خان نے سنتکاروں کے مطالبے پر ٹیرف مقرر کر دیا لیکن اب پھر سے پنجاب کی ٹیکسٹائل سنت کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور انہیں فرام کی جانے والی بجلی جو کہ 7.5 سنت یعنی 11.70 پیسے بنتی ہے اس پر جولائی سے سرچارج شامل کر کے بل بیج دئیے گئے اور سرچارج کی آدم ادائیگی پر بجلی کاٹنے کے نوٹس بھی جاری کر دئیے گئے تاہم وزیراعظم کی مداخلت پر کنیکشن کاٹنے کا نوٹس واپس لے لئے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں سوموار کو ایپٹما کا وفت وزیراعظم اور دیگر حکومتی حسدار سے ملاقات کے لیے اسلامباد جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں نئی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے لیکن ٹیرف میں اضافے سے مایوسی ہوئی اپٹما پنجاب کے چیئرمن آدل بشیر نے کہا کہ گارمنٹس ورامداد میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن بجلی مہنگی ہونے سے انڈسٹریج لانا مشکل ہو گیا ہے ذمہ دران ایسے اقدامات کی روک تھام کریں کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی سٹی ٹی فوجی ٹو اور اب آپ کو بتائیں گے رہیم سٹور کے 110 کسٹمر قراندازی سے عمرے کے ٹکٹ جیت گئے رہیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ میں اس حوالے سے خصوصی ازازی تقریب کا انکات کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں زمال و دین زمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا جی رہیم سٹور پر ربیل اول کے اندر ہر روز تین خوش نصیب کسٹمر پر عمرے کے ٹکٹ جو ہے ان کو قراندازی کی ذریعے دیے جاتے رہے 110 خوش نصیب جو ہے قراندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹ جیتنے میں کامیاب ہوگے جی فیاض رانجا یہ بتائیں آپ مہمان خصوصی سے آج کی تقریب کی آپ کو کیسا لگا اور یہ اسلامی قراندازی کے بارے میں کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کے نام نکلیں میں انہیں مبارک بات پیچھ کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے پانچ سالوں سے رہیم سٹور والے اس طرح سے اسلامی قراندازی کرتے ہیں اور خوش نصیبوں کو عمرے کا سعادت اصل کرنے کے لیے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں رہیم سٹور کے ایڈمینسٹریٹر رانہ رافعہ مارست موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی رافعہ یہ بتائیں آپ یہ جو رہیم سٹور ہے اس کا چالیس سالہ جشن بھی منا رہا ہے اس بار آپ کیا کہیں جی الحمدللہ آج تیسوہ دن تھا یہ ایک سو دس لوگ کے عمرے کے قرے رہیم سٹور نکال چکا ہے اور ساتھ میں یہ گرین فرائیڈے بھی ساتھ سیلیوریٹ کر رہے ہیں ہم آج آخری دن ہے اس چیز کا تو دسکاؤنٹس پیچل دسکاؤنٹس دے رہے ہیں رہیم سٹور اپنے کسٹمرز کو تو انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے بڑا پیکج نکالیں گے اپنے کسٹمرز کے لیے اور میں اپنے سارے کسٹمرز جنہوں نے ہمارے پہ احتمال کیا ان کا بڑا تینک فل ہوں میڈیا پارٹنرز کا تینک فل ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ یہ کام ربیل اول کے مہینے میں ہوگا بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ کا سوشل ویل فیر کا ادارہ کاشانہ تماشا بن گیا سپریٹینڈنٹ کی ٹرانسفر پوسٹنگ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا سپریٹینڈنٹ افشان لطیف نے سابق ڈی جی افشان کرن اور سابق وزیر محمد اجمل پر سنگین الزامات آئیت کر دیے سماجی بہبود و بیتلمال پنجاب کے ادارے کاشانہ کی سپریٹینڈنٹ افشان لطیف کا 26 نومبر کو ٹرانسفر لیٹرز جاری ہوا تو انہوں نے اسے ذاتی رنجش کہہ کر الزامات کی پٹاری کھول دی انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی افشان کرن اور سابق وزیر محمد اجمل بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کروانے کا کہتے تھے انہوں نے بتایا کہ احکامات نام آنے پر تبادلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے افشان لطیف کو مطلبی کیا گیا تھا میں نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں میں نے جو یہاں پر میرے پر پریشر تھا جو بچیوں کی شادی کروانے کا آدمیوں کے رہنے کا اس معاملے کو اٹھایا تھا جس کے اوپر آج صبح پولیس نے آکے یہاں کے داخلی دروازے توڑے ہیں وہ دارے میں گھوس رہی تھی نئی تائنات ہونے والی سبیٹینڈنٹ سمیہ ایجاز آج چارج مالے پہنچیں تو افشان لطیف نے تارے لگا دیئے بچیاں بھی سہم گئیں رہائش پسی بچیوں کا کہنا سا سابق ڈی جی ان سے غلط باتیں کرتی تھی خدا خدا کر کے سپریٹینڈنٹ افشان لطیف چار چھوڑنے پر آمادہ ہوئی تو پورے علاقے میں تماشا لگ گیا بچیاں کشانے سے باہر سڑکوں پر بھاگ گئیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال سنبھالی معاملہ سنبھالنے کے لیے ڈی سی لاہور دانش افضال اور اے سی موڈلٹون محمد قاسم کاشانہ پہنچے ڈی سی لاہور کا کہنا تھا آپ صورتحال گنٹرول میں ہیں جو الزامہ سابق سپریٹینڈر نے آئیت کی ہیں اس پر تحقیقات کی جائیں گی کیمرامین کاشریف ویک اور ٹی پو منیر کے ساتھ وسیم احمد شریف آٹیڈو وزدریالہ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں موڈل بازاروں کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا جگہ کی نشاندہی کے لیے محکمہ انڈسیز نے تمام کمیشنلز کو مراسلہ لکھ دیا پنجاب حکومت کی جانب سے موڈل بازاروں کا دائرہ کر مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزدریالہ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر محکمہ انڈسیز کی جانب سے پنجاب بھر میں موڈل بازاروں کے قیام کی جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے تمام کمیشنلز کو مراسلہ لکھ دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے زلائی اور تحصیل سطح پر موڈل بازاروں کے قیام کے لیے فوری جگہ کی نشاندہی کی جائے جس جگہ کی نشاندہی کی جائے اس کا باقاعدہ این او سی بھی لیا جائے موڈل بازاروں کے قیام کے لیے جگہ کی نشاندہی کر کے رپورٹ موڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کو ارسال کی جائے تاکہ منصوبے پر کام شروع کیا جا سکے موڈل بازار زلائی اور تحصیل سطح پر بنائے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام مستفید ہو موڈل بازاروں کے قیام سے ترکاری نرحوں پر شہریوں کو اشیاء خورنوس کی پرامی یقینی بنائی جائے گی پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کرکٹ گالا کے فائنل میں ای جی اے وارئیرز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئی ٹی ایسیسریز کو تین تیس رنز سے شکست دی نیو اتفاق کرکٹ ڈراؤن پر کھیلے جانے بارے فائنل مقابلے میں ای جی اے وارئیرز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں چار کھلاڑیوں کے نقصان پر اٹھکتر رنز بنائے آئی ٹی ایسیسریز سی ٹیم سرپ 45 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی فاتح ٹیم اور بہترین کھلاڑیوں میں ڈائریکٹر جنرل ای گووننس ساجد لطیف نے انعامات تقسیم کیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ساجد لطیف نے کہا کہ اس طرح کے وینٹس کے نقاط سے سٹاف پر کام کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور وہ کھیل کے بعد کام میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیسکو میں گیارہ سو ملازمین کی بھرتی کے لیے ڈیڑھ لاکھ امیدوانوں سے تحریری امتحان شروع ہو گئے ڈائریکٹر ایچ آرڈ لیسکو آزیہ شویب نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا لیسکو میں افسران اور ملازمین کی بھرتی کے لیے تحریری امتحانات کا آغاز ہو گیا شہر میں چار مقامات پر امتحانی مراکز قائم کر کے امتحان لیا گیا لیسکو میں بھرتی کے لیے ہفتہ اور اتوار کے روز بھی تحریری امتحان لیا جائے گا ڈائریکٹر ایچ آر آزیہ شویب نے حمایت اسلام کالیز گارڈن ٹاؤن میں انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر سپریڈنڈنڈ انجینئر ایوان اقبال میں کالیج آف فیزیشن انڈ سرجن پاکستان کا ترپنوہ کانوکیشن منقض ہوا چھے سو پچاسی ایف سی پی ایس اور چار ایم سی پی ایس گریڈ سکوڈ ڈگریوں سے نواز آ گیا کالیج آف فیزیشن انڈ سرجن پاکستان کا ترپنوہ کانوکیشن ایوان اقبال میں ہوا سابق پرنسپل کنگ ایڈورڈ پروفیسر خاجہ سادق بطور مہمان حصوصی شریک ہوئے جبکہ صدر سی پی ایس پی پروفیسر زفر اللہ چودری سینئر نائب صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر محمود آیاز پروفیسر محمد طیب پروفیسر عبرار اشرف اور دیگر اکڈیمک کونسل میمران نے شرکت کی امدہ کارکردگی دکھانے والے تقریباً دس گریجویٹس کو گولڈ میڈل سے بھی نواز آ گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گولڈ میڈلسٹ کا کہنا تھا کہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت اور لگن سے کام کیا آنے والی نسل کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق محنت جاری رکھیں مہمان خصوصی پروفیسر خاجہ سادق کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر اور مریض کے تعلق کو بھی بہتر بنانا ہے گانوکیشن کے موقع پر مختلف شعبہ جات میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹر ارشد حیات ڈاکٹر رامیہ گزنفر ڈاکٹر صدرہ جاوید ڈاکٹر نیلم زہرہ ڈاکٹر آئیشہ بطول ڈاکٹر نمرا نیم ڈاکٹر نادیا ناصر ڈاکٹر حریم فاطمہ ڈاکٹر نورن نسا زیاہ کو گولڈ میڈل سے نواد آ گیا کیمرہ ٹیم کے ہمرا بسام سلطان سیڈی فوری ٹو آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے پی ایچے لاہور کے زیر تمام جلانی پاک میں خوش رنگ پھولوں سے سجی گلے داودی کی نمائش کا میلہ سج کیا احوال اس ریپورٹ میں دیکھئے جلانی پاک میں پی ایچے کے زیر احتمام خوش رنگ پھولوں کی سالانہ نمائش کا افشتہ ڈی جی پی ایچے لاہور مظفر خان سمید دیگر افران نے کیا فلاور کٹ شو میں بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے بطورے مہمانے خصوصی شرکت کی کٹ فلاور شو میں شرکت پر مہمانے خصوصی کا استقبال بیگم ڈی جی پی ایچے لاہور پروڈک ڈی ریکٹر جلانی پاک جاوید حامید پبلک لیشنز آفیسر نادیا تفیل اور دیگر افران نے کیا بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے کٹ فلاور شو میں حصہ لینے والی سکول کالوجی کی طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں کو صراحہ لڑکیوں نے بہت اچھا پرٹرسپیٹ کیا اور ان کی جو ہماری بچیاں جکین کرے ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے میں خود احران ہو جاتی ہیں بھی کہاں سے کہاں وہ ہماری بچیاں کسی چیز کو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فارٹیٹو